فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں چھے ساتھ غربت تھی کام ملتا کوئی نہیں تھا اور میں کام چور نہیں تھا کام ڈھونڈتا تھا پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی پر اس دن نہ غربت کے آتھوں تانگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی یہ سب روگاندہ روگ محمد جس دا نام غریبی کانڈ بلا کے لنگ جان دینی دوست یار قریبی آج نہ کچھ لے کے آئے تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا ہے اور میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا کام ملا کوئی نہیں تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے نہ فرات کے پانی سے وضو کیا نہر کے شدید دھوپ تھی ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی میں نے اپنا رومال وہیں مسلح کے طور پر بچھا لیا اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر اشر تک نماز پڑھی دھوپ بھی پورے زور پہ پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ فرماتے ہیں سورت بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے فرماتے ہیں کہ اثر تک میں نے نفل پڑے دل ڈھلنے لگا اثر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی آتا گیا ہے کہتے ہیں میں نے اپنے اسی رومال میں جس میں میں نے نماز پڑھی تھی رومال میں کیا کی دے پنجابی جسافہ کہتے ہیں اسی میں میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی پوچھتی تھی خالی آتا آگئے آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا سلام لیے کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو تو وہ کہنے لگی آپ موہ ہاتھ دھول لیں میں روٹی لے کے آئی میں نے کہا روٹی کہاں سے آگئی یہاں تو کئی دنوں کے فاقے ہیں تو کئی دنوں کی غربت ہے یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں سمجھنے سلاہ دچار ہر چیز ساتھ لائی میں نے کہا آپ کے بچے کہاں گئے کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیل لیں گئے آپ کھانا کھالیں آ جاتے کھانا اس نے چن دیا میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخان پہ دیکھ کر کے بی بی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا بچوں کو تُنہے کہاں سے کھانا کے لئے آئی ہے سارا کچھ کیسا ہے تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کرین کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے پتہ نہیں کس کرین کی مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی اتنا آناج ہیں اتنا گندوم ہیں کس کرین کے دروازے آج چلے گئے تھے یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلی بڑا کچھ آیا تھا اب کیا لے آئے ہو اور جا کر کے اس نے وہ ریت والا رومال کھولا کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا